بیکنگ سوڈا توجہ کی ساری اسودیوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے ہمیشہ تروتاجہ بنائے رکھتا ہے اس سے آپ کی توجہ میں چمک آتی ہے اور توجہ کی گنورتہ بھی اسے بڑھ جاتی ہے بیکنگ سوڈا کے سب سے پہلے اور بہترین فائدے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یدی آپ کے انڈر آمز ڈارک ہے تو یہ انہیں گورا بنانے میں سکشم ہوتا ہے یدی آپ کے انڈر آمز کالے ہیں اور کسی بھی طرح سے آپ ان کی رنگت ہلکی نہیں کر پا رہے ہیں تو گورے انڈر آمز کے لیے بیکنگ سوڈا کا پیو بہت ہی فائدے مند ہو سکتا ہے اس اپائی کو کرنے کے لیے آپ کو ایک چمچ بیکنگ سوڈا لینا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک سے دو چمچ پانی لینا ہے یعنی کہ آپ کو پانی اتنی ماترہ میں لینا ہے کہ آپ اس تک گھاڑا پیش تیار کر سکے اس تیار پیشت کو آپ انڈر آمز پر ہلکے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے دس منٹ تک رکھیں اس کے بعد اسے سادے پانی سے آپ صاف کر لیجئے اس پریوک کو روجانہ نیمیت روپ سے کرنے سے آپ اپنے ڈارک انڈر آمز کی سمشیہ سے چھٹکارا پرابت کر سکتے ہیں یعنی آپ ادھر وجن بڑھنے سے پریشان ہیں تو بیکنگ سوڈا اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے بیکنگ سوڈا میں الکلائن تک تو موجود ہوتا ہے جو کی شریر میں ایسیڈ عمل تک تو پر نیمترن رکھتا ہے بیکنگ پاورڈر یا پھر بیکنگ سوڈا کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ یہ وجن کو گھٹاتا ہے چاہے ہم کتنا بھی کیلوریوں تکھا لیں اور بیکنگ سوڈا کو پانے کے ساتھ ملا کر پی لیں تو موٹاپن نہیں ہوتا ہے لیکن دوستو یہ پوری طرح سے سچ نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ بیکنگ سوڈا موٹاپے کو بڑھنے سے روکتا ہے لیکن یہ عمل کی وجہ سے ہونے والے شریر کے وجن پر حملہ کرتا ہے نیکی سیدھا موٹاپے پر بیکنگ سوڈا کا سیون کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری پاچن پرنالی کو سنتولی تر رکھتا ہے اور ایسیڈ لیول کو نینتری تر رکھتا ہے یدی آپ چکنی اور گوری توچہ چاہتے ہیں تو آپ بیکنگ سوڈا کا پریوک کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا ایک بہترین پراکرتکتہ تو ہوتا ہے جو آپ کی توچہ کو اترکت کساوٹ اور کھجلی سے بچا لیتا ہے اداہرن کے طور پر جب آپ شیعہ کرتے ہیں تو آپ کی توچہ کٹھور ہونے لگتی ہے اور اس پر آپ کو اکثر جلن بھی ہوتی ہے یدی آپ توچہ کے اس بھاگ پر بیکنگ سوڈا کا پریوک کرتے ہیں تو یہ سامانے اور کھجلی سے رہیت ہو جاتی ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو ایک کپ پانی لینا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک چمچ بیکنگ سوڈا کو مشرط کر دینا ہے جب بیکنگ سوڈا پانی کے اندر اچھی طرح سے مشرط ہو جائے تب آپ اسے اپنے پرباہویت بھاگوں پر اچھے سے لگائے اسے آپ اپنی توچہ پر کچھ سمائے کے لیے رہنے دیجئے اور اس کے بعد ہلکے گرم پانی سے اسے آپ صاف کر لیجئے اس پرکار سے بیکنگ سوڈا آپ کی شیو کی ہوئی توچہ کی سرکشہ میں کافی کارگر ثابت ہوتا ہے اور اس سے توچہ چکنی اور ملائم بھی بن جاتی ہے مہلاؤں کو اکثر بیکنی لائم کی پریشانی ہوتی ہے جو کہ ریزر کے جلن کی سکار ہو جاتی ہے نہ صرف دیکھنے میں یہ خراب لگتی ہے بلکہ اتینت درمناک بھی ہوتی ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ ایک پاتر میں تین چھوٹائی بیکنگ سوڈا لیں اور ایک چھوٹائی اس کے اندر پانی لیں اور بیکنگ سوڈا کے اس نشرن کو آپ پرباہویت بھاگوں پر لگائیں اگر پھوسوں کو بھی شیو کرنے کے دوران ریزر کے کٹنے چھلنے کی سمشہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ بھی اس ویدی کا پریوگ کر سکتے ہیں اس سے آوشے ہی ان کو فائدہ پرابطے ہو جاتا ہے بیکنگ سوڈا توچہ کو لمبے سمیج سے جمع ہوئے ٹین سے چھوٹکار دلانے میں مدد کرتا ہے یہی کارن ہے کہ ٹین بھاگوں پر اسے اچھے سے لگانے پر آپ کو کافی فائدہ پرابطے ہو جاتا ہے اس سے آپ کی توچہ سامان نے دیکھتی ہے اور توچہ کے داگ دھبے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں بیکنگ سوڈا کو آپ شریر پر ایز ایک سکربر بھی استعمال کر سکتے ہیں توچہ کو پوشن دینے کے لیے اور ترو تاجہ بنائے رگنے کے لیے یہ ایک بہترین کارک ثابت ہوتا ہے آپ بیکنگ سوڈا کو پانی اور اوٹ میل کے ساتھ مشرت کر سکتے ہیں اس کے بعد اس مشرن کا پریوگ توچہ کے بھی بین حصوں پر آپ کریں اور اسے گولاکار مدرہ میں آپ رگڑیں اس طریقے سے آپ مرت کو سکاؤں کو توچہ سے آسانی سے نکال سکتے ہیں انت میں توچہ کو اچھے سے گرم پانی میں آپ دھو لیتی ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ بالوں میں کسی اتفاد کا بچا ہوا حصہ رہ گیا ہوتا ہے اور اس سے کافی سمشہ بھی اتفاد ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ صحیح ہوگا کہ آپ بیکنگ سوڈا کا مشرن شیمپو کے ساتھ کریں اور اسے آپ اپنے بالوں میں لگائیں سامنے روح سے آپ بالوں میں شیمپو کریں اور اس کے پسچات انہیں آپ اچھے طرح سے دھو لیجئے اس پرکار سے بیکنگ سوڈا بالوں میں کسی سٹائلنگ اتفاد کے بچے بھاگ کو نکالنے میں پریوک آپ کی پیرو کی درگن سے بھی چھٹکارا دلا سکتا ہے بیکنگ سوڈا نہ صرف پیرو کی درگن سے مکتی دلاتا ہے اور اس کا پریوک پیڈی کیور کرنے میں بھی کیا جا سکتا ہے یدی آپ اپنے گھر میں سپا جیسا آرام چاہتے ہیں تو آپ بیکنگ سوڈا کی مدد سے ایسا کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اپنے پسند کے ایسینسیل آئل کو بھی مشرد کر سکتے ہیں اس سے آپ کو شریر خاص کر بھی پیرو سے آ رہی درگند سے چھٹارا پرابطے ہو جاتا ہے یدی آپ خجلی کی سمشتہ سے پریشان ہو رہے ہیں تو بیکنگ سوڈا کا پریوک کرتے ہوئے آپ اس سے نجات پرابطے کر سکتے ہیں خجلی نئے صرف توجہ میں جلن پیدا کرتی ہے بلکہ اس میں درد بھی اتپن کر دیتی ہے بیکنگ سوڈا میں جلن رودی گن ہوتے ہیں اور اسی لئے یہ آپ کی توجہ کو سکون پردان کرتی ہے اس اپائے کو کرنے کے لئے آپ کو تین چھوٹائی بیکنگ سوڈا کو ایک چھوٹائی پانے کے اندر مشرید کرنا ہوتا ہے اس پیشٹ کا پریوک آپ پرباویت باغو پر کریں روجانہ اس کا استعمال کرنے سے آپ کو اثر نشجت روپ سے ہی لکھائی دینے لگتا ہے بیکنگ سوڈا کھیڑے کے کٹے بھاگ کو بیکنگ سوڈا سے رگڑتے ہیں تو اس سے خجلی تورنت کم ہو جاتی ہے بیکنگ سوڈا کا پریوک آپ کو جب تک کرنا چاہیے جب تک کہ کٹنے کا نسان گائب نہیں ہو جاتا تب تک دن میں آپ کو تین بار پرباویت بھاگ پر بیکنگ سوڈا کو رگڑنا چاہیے اس سے آپ کو بہت جلد آرام رابط ہو جاتا ہے بیکنگ سوڈا آپ کے ہاتھوں کے روکھے پن کو دور کر سکتا ہے اس کے لئے باجار میں ملنے والے موشیرائزنگ کریم یا پھر کیمیکل یکت سابنوں کے پریوک سے تو اچھا میں کافی روکھا پن آ جاتا ہے اس اپائے کو کرنے کے لئے آپ کو آدھا چمچ پیسی ہوئی چینی ایک چمچ بیکنگ سوڈا اور جیتون کی تیل کو لے کر آپس میں مشریت کرنا ہوتا ہے اس مشرن سے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے آپ رگڑے دس منر تک اسے توجہ پر رکھنے کے بعد ہاتھوں کو تھوڑے سے پانی سے آپ دھو لیجئے اس گھریلوں نسکے کا پالن کرنے سے آپ کے ہاتھ 24 گھنٹے تک نرم ویم لائم بنے رہیں گے بیکنگ سوڈا پراکرتک روپ سے سنکرمن ہٹانے میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی سیپٹک گون پائے جاتے ہیں یہ ہے اسے ایک پراکرتک کلینزر بناتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کنگی بالوں کے برس آدھی توجہ کے سمپرک میں آئے کسی بھی اتپاد کو بیکنگ سوڈا سے ساف کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا کا پریوک کرتے ہوئے آپ اپنے کھوئی ہوئی رنگت کو بھی واپس پرابت کر سکتے ہیں جب آپ بیکنگ سوڈا کا اپنی توجہ پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی توجہ پر خود بخود ایک نئے ٹیشو کا تپادن ہو جاتا ہے بیکنگ سوڈا کا پریوک کرنے سے آپ پر رنگت میں نکھار آتا ہے یہ آپ کی توجہ میں چمک لے آتا ہے اور ایس سمان توجہ کو درست بنا دیتا ہے یدی گلتی سے پویزن آئی وی کے پودے کو چھونے کی وجہ سے آپ کی توجہ نے خجلی ہو رہی ہے تو پرباہویت بھاگ پر آپ بیکنگ سوڈا اور پانی کا لے لگا سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت جل فائدہ پرابتے ہو جاتا ہے بیکنگ سوڈا نئے کے لئے آپ کی توجہ کو خوبصورت بناتا ہے بلکہ اسے تون بھی کر سکتا ہے بیکنگ سوڈا کو نئے صرف مرت کوشکاؤں کو نکالنے میں اپیوک کیا جاتا ہے بلکہ یہ ایک تونر کے روپ میں بھی کاریا کرتا ہے یہ توجہ کی رنگت کو نکھار کے اس میں چمک لے آتا ہے اور اسے آپ ایک بہترین تونر کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دی آپ کے چہرے پر آسانی سے نہ اترنے والا میک اپ چڑھا ہوا ہے تو اسے آپ بیکنگ سوڈا سے اتارنے کا پریاس کر سکتے ہیں لیکن اسے لگاتے سمیں آپ کو ساودانی بھرتنی پڑے گی نہیں تو اسے آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یعنی کہ آپ کو آنکھوں کے آس پاس بیکنگ سوڈا کا استعمال کرتے وقت دھیان رکھنا چاہیے یدی آپ کے چہرے پر میک اپ اتارنے کے بعد بھی بیکنگ سوڈا کی برت لگے ہوئی ہے تو آپ اسے سادے پانی سے دھو سکتے ہیں یدی آپ سورائسی سے پیڑیت ہیں تو بیکنگ سوڈا اس بیماری کا سب سے سستو اچھا اور ٹکاؤ علاج مانا جاتا ہے بیکنگ سوڈا کا پریوک کرنے پر آپ کو سورائسی دیرے دیرے گائب ہونے لگتا ہے سردیوں کے اس موسم میں بیکنگ سوڈا آپ کی توچہ کو نمی پردان کر سکتا ہے یدی آپ ایسنسل تیلوں کے پیچھے پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بیکنگ سوڈا کا پیوک کر سکتے ہیں دودھ بیکنگ سوڈا شہد نمک اور تھوڑی سی چینی کو ایک پاتر میں آپ اچھی طرح سے مشرط کر لیجئے اس مشرط کے ساتھ آپ گرم پانی ملا کر اپنے نہانے کے ٹب میں ڈال دیجئے توچہ میں نئی جان ڈالنے کے لیے بہترین پریڈام دیکھنے کو مل جاتے ہیں داگ دھبوں کے علاوہ یہ ہمارے چہرے سے عمر کے پبھاؤں کو بھی کم کر دیتا ہے چہرے پر عمر کی نسانیں آنے سے پہلے بیکنگ سوڈا کا پیوک آپ شروع کر دیجئے تتہہ ان نسانوں کے آنے کی پرتکش آپ نہ کریں بیکنگ سوڈا کا پیوک کرنے سے توچہ کو پاکرتی کو تروف سے آپ کو کافی فائدہ پرابطے ہو جاتا ہے جب بیکنگ سوڈا کا پیوک توچہ پر کیا جاتا ہے تو اس میں خود بخود ہی جان آ جاتی ہے اس سے نہ صرف آپ کافی اچھا محسوس کرتے ہیں بلکہ آپ کی عمر بھی اصل سے کافی کم لگتی ہے جب آپ بیکنگ سوڈا کا پیوک نہانے کے پانی میں کرتے ہیں تو اس سے آپ کی توچہ پر لمبے سمجھ سے جنگ گندگی اور اتھرک تیل دور ہو جاتا ہے اس اپائے کو کرنے کے لئے آپ کو تین چمچ بیکنگ سوڈا کو پانی میں مشرط کرنا ہوتا ہے یدی آپ اسے اپنے نہانے کے پانی میں نہیں ملانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سیدھے سیدھے پریوک کر سکتے ہیں یدی آپ کو گرمی میں ریسز کی سمجھے اتھرک ہو چکی ہے تو آپ کو اس کے لئے بھی بیکنگ سوڈا کا پریوک کر سکتے ہیں یدی کسی کارن واس آپ کی پسینے کی گرنتی بند ہو گئی ہے تتہ بیکٹیریا اور پسینہ آپ کی توچہ میں اٹک گیا ہے تو آپ گرمی کے موسم میں ریسز کی سمجھے کی سکار ہو سکتے ہیں یہ سمشہ انہیں زیادہ ہوتی ہے جو کی گرم پردیسوں میں عادی کر رہتے ہیں گرمی کے یہ ریسز کافی درد بھرے خجلی دار اور پریشانی سے بھرے ہوتے ہیں جب دوچہ زیادہ پسینہ پیدا کرتی ہے تو یہ ریسز اور بھی پریشانی بھرے ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے عام طور پر ان ریسز پر خجلی کر لیتے ہیں جس سے یہ سنکرمی تو ہو جاتے ہیں اور انہیں ترنت اکچار کی آوشکتہ پڑتی ہے لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ یہ ریسز صرف گرمیوں میں ہی ہوتے ہیں جبکہ یہ کسی بھی موسم میں ہو سکتے ہیں انہیں بھی دور کرنے کے لیے آپ بیکنگ سوڑا کا سہارا لے سکتے ہیں بیکنگ سوڑا ان ریسزز کو دور کرنے میں بہتی گجب کا فائدہ مندہ ہوتا ہے سویمنگ پول میں موجود کلورین تو اچھا کو ہانی پہنچا سکتا ہے اگر آپ کلورین کو ہٹانا چاہتے ہیں جس سے کہ آپ کے سواستہ کو کوئی ہانی نہ پہنچے تو بیکنگ سوڑا کو نہانے میں آپ استعمال کریں اس کے لیے آپ کو صرف اپنے نہانے کے پانی میں بیکنگ سوڑا کو مشریط کرنا ہوتا ہے اور فائدہ آپ کو گجب کے پرابطے ہو جاتے ہیں یدی آپ سونے سے پہلے کسی سیرم کا پریوگر کرتے ہیں تو اسے لگانے سے پہلے چہرے پر بیکنگ سوڑا کا پریوگر آپ کریں اس سے آپ کی توجہ اس سیرم کو اور بھی اچھے سے سوک پاتی ہے جتنی گہرائی میں یہ سیرم جاتا ہے تو اچھا پر اتنے ہی بہترین پرینام آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں بیکنگ سوڑا نئے صرف مرت کو سکاؤں کو نکالتا ہے بلکہ یہ آنکھوں کے نیچے سے جھریوں کو بھی نکال سکتا ہے آنکھوں کے نیچے کی مرت تو اچھا نکالنے کے لیے بیکنگ سوڑا کے پاورڈر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس سے آنکھوں کے نیچے رت سنچار میں بردی ہوتی ہے اور آپ کی جھریوں بہت ہی جلد دور ہو جاتی ہے اگر آپ کے شریر میں پی ایچ کے ایسا مانتا ہے تو آپ کو کئی پرکار کی بیماریاں ہونے کی سنبھاؤنائی بنے رہتی ہے نہ صرف بیکنگ سوڑا شریر کے پی ایچ ستر کو بڑھانے میں صاحب ہوتا ہے بلکہ یہ تو اچھا کے کینسر سے لڑنے بھی آپ کی صاحب کر سکتا ہے تو دوستو یہ دی آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیہ سے لائک اوشش کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطر اور سا کے سمندیوں تک پہنچانے کے لئے کرپیہ اسے شیئر بھی جرور کیجئے دنیاواد دوستو